اس کے بعد جو الیکشن کمیشن جو اس کا فرض ہے ہم تو ہماری پارٹی کے طرف سے تو ناموں کا نومینیشن کا بھی تیاری ہے ہمارے پورے تیاری الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا لیکن جو اس کا پروسیز ہے وہ کرے گا نگران وزیراعلا سین جسٹس ریٹائر مقبول باکر ہوں گے اپوزیشن لیڈر رانہ انسار کی جانب سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی گفتگو کر رہی تھی آپ نے ملاحظہ بھی کی پی این این یہ اس خبر کی پہلے ہی تصدیق کر چکا تھا آپ سے وہ شیئر بھی کی گئی اور وہی نام سامنے آیا ہے جسٹس ریٹائر مقبول باکر نگران وزیراعلا سین ہوں گے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی رانہ انسار کی جانب سے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نگران وزیراعلا سین جسٹس ریٹائر مقبول باکر ہی ہوں گے وزیراعلا مرادری شاہ سے ملاقات کے بعد اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی رانہ انسار کی جانب سے یہ باقاعدہ اعلان سامنے آیا ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر نگران وزیراعلا سیند ہوں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نام سیند کی عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ الیکشن بھی ساپ شفاف ہوگا اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی رانہ انسار کی جانب سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے نگران وزیراعلا سیند جس کی آج آخری دن تھا بارہ بجے سے پہلے یہ ملاقات تہپ آئی اور اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہوا اور ابھی باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر نگران وزیراعلا سیند ہوں گے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا تین دن قبل اسمبلی تحلیل کی گئی تھی اور اس کے بعد وزیراعلا مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی میں ملاقاتوں کے کئی دور ہوئے پہلے کچھ دور بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے اور ابھی جسٹس ریٹائر مقبول باقر کا نام سامنے آ رہا تھا پی این این کے ذرائع نے بھی اس بات کی تزدیق کی تھی اور وہی ہوا جو پی این این نے آپ سے خبر شیئر کی تھی سی ایم ہاؤس کے باہر سے ہمارے نمائندے آفتاب مغیری نے ہمیں جوائن کیا ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے جی آفتاب بتائیے دیکھیں جی بڑی اہم خبر ہے ہم نے پی این این کی ناظرین کو اپنے ذرائع سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ سندھ کے نگران وزیرعالہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر ہوں گے جسٹس ریٹائر مقبول باقر پی جو ہے اتفاق متحدہ کومیمنٹ پاکستان جی ڈی اے اور جو ہے پاکستان پیپس پارٹی کا ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ کافی تین دن سے جو ہے بڑا انتظار تھا سندھ کے لوگوں کو کہ اگلا وزیرعالہ سندھ کا جو ہے نگران وزیرعالہ کون ہوگا اب اپوزیشن لیڈر نے اور وزیرعالہ ہاؤس نے پریز لیز جاری کرتے ہوئے بازافتہ جو ہے مقبول باقر کا نام جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور تھوڑی در پہلے اپوزیشن لیڈر جو تھی وہ بھی آئیں اور انہوں نے بھی آکے جو ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی کہا کہ سندھ کے جو بڑے اہم نام تھے جسٹس ریٹائر مقبول باقر جس پہ جو ہے تمام لوگوں کو اتفاق تھا خاص طور پر جی ڈی اے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین جو متحدہ قومی مومت یعنی کہ اپوزیشن کے ساتھ تھے تمام کے تمام لوگوں کو اس نام پہ اتفاق تھا اب نگران وزیرعالہ جو ہوں گے وہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر ہوں گے ہم نے سوال کیا کیا تیہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ بلکل اہم ہے اور الیکشن جو ہے اپنے وقت کے مقررہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے ٹائم دیا ہے اس پہ ہی الیکشن ہوں گے الیکشن کی تیاری کے لیے متحدہ قومی مومنٹ اور تمام آپوزیشن جماعتیں اور خاص طور پر حکومتی جماعت جو تھی پاکستان پیپلس مارٹیز سب کے سب تیار ہیں الیکشن میں جانا ہے آج بڑا اہم مرالہ تھا جو کہ ٹائپ آ گیا اور نگران وزیراعلا کا جو نام تھا جسٹس ریٹائر مقبول باقر اس کا جو ہے اچھا آپ آپ یہ بتائیے کہ نام یہ چونکہ پروسس یہ ہی ہوتا ہے کہ گورنر کو یہ بھیجنا ہوتا ہے نام وہ جو ہے اس پہ دستخط کرتے ہیں تو یہ پروسس بھی مکمل کر لیا گیا ہے دیکھیں جی میں جہاں تک سن سکا ہوں کہ گورنر سے تھوڑی دیر پہلے وزیراعلا سندھ سعید مراد علی شاہ سے ٹیلی فونی رابطہ بھی ہوا تھا اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کل جسٹس ریٹائر مقبول باقر جو ہے گورنر سندھ جو ہے ان سے حلف لیں گے ٹھیک ہے آفتاب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ سے مزید تفصیلات بھی لیں گے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کے بعد رانہ انسار جو کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی ہیں ان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ نگران وزیراعلا سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر ہوں گے جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے متفقہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے چونکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی جب پہلے یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا لیکن اس کے بعد مشاورت کے بعد اس نام پر باقاعدہ اتفاق ہوا ہے اور ابھی باقاعدہ طور پر ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے نگران وزیراعلا سندھ کے لیے جسٹس ریٹائر مقبول باقر جو ان کا نام کنفرم کر دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی رانہ انسار کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے جسٹس ریٹائر مقبول باقر سندھ کے نگران وزیراعلا ہوں گے حل برداری کی تقریب کو لے کر ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی اس پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی یقیناً ایک دو روز میں حل برداری کی تقریب بھی ہوگی گورنر سندھ ان سے حرف لیں گے اور اس کے بعد جو نگران کابینہ ہے نگران بزرہ ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مشاورت ہوگی ابھی یہ پہلا مرحلہ تھا کہ وزیراعلا کون ہوگا اس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے وزارتوں پر کابینہ پر جو ہے مشاورت بعد میں ہوگی نگران وزیراعلا سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے باقاعدہ طور پر ان کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے باہمی مشاورت سے جسٹس ریٹائر مقبول باقر کا نام سامنے آیا ہے نامزد نگران وزیراعلا سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر پانچ اپرل انیس سو ستاون کو پیدا ہوئے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایل ایل بی کیا انیس سو اکیاسی میں کراچی میں وقالت کا آغاز کیا جبکہ دو ہزار دو میں اڈیشنل جج ہائی کورٹ بنے دو ہزار تین میں ہائی کورٹ میں مستقل جج بن گئے جسٹس ریٹائر مقبول باقر دو ہزار تیرہ میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے جبکہ دو ہزار پندرہ میں وہ سپریم کورٹ کے جج بنے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے نگران وزیراعلا جو نامزد ہوئے ہیں ان سے متعلق ان کا بائیو ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہے ہیں پانچ اپرل انیس سو ستاون کو وہ پیدا ہوئے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایل ایل بی کیا انیس سو اکیاسی سے کراچی میں وقالت کا آغاز کیا موسیقا